اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئیے ان کیو تو آج کی اس اپ ڈیٹ کے اندر ایک پریس ریلیز نیا جاری ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوا تھا اور وہ پریس ریلیز جو ہے ویورز کال کی ویڈیو چاہے میں نے اپلوڈ کی تھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک میٹنگ بھی ہے پنجاب کے جو سرکاری بناظمین ہیں ان کی پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے اس بارے میں جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اب ایک نیا پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے وہ پریس ریلیز جو ہے اس ویڈیو کو تھروج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے ویزٹ نہیں کیا ہو تو اب اس کو سبترکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح آپ کے انفارمیشن اور ملوانات کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہے تو جی ویورز اب میں پریس ریلیز کی طرف جہاں چلتا ہوں تو پریس ریلیز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پیچرز جونین پنجاب کی طرف سے مرکز صدر چودری محمد صرفراز یہ نیچن کا کنٹیکٹ نمبر بھی دیے ہوئے اور مرکزی چیئرمین سید سجاد اکبر قازمی پریس ریلیز جو ہے کہ دھرنا وزیر آدم کی طرف سے وفاق کے برابر تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کے وعدے کی پاسداری میں موخر کیا گیا چودری صرفراز اسازہ ملازمین صبر کا دامن نہ چھوڑیں اگیگا قیادت پر اعتماد رکھیں قیدین ذمہ داران کے ساتھ رابطے میں ہیں رانہ لیاقتلی خدا نہ خاصتہ وعدہ خلافی ہوتے ہزاروں ملازمین چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر دھرنا دینے کے اتیار ہوں گے پنجاب ٹیچر جونین کے مرکزی صدر چودری محمد صرفراز رانہ لیاقتلی امتیاز طہر نادیہ جمشید جام صادق رانہ انور اور رانہ التاف طارق زیدی ساجد محمود چشتی عبدالکجوم راہی اور سید نامدار افضل کیانی چودری رفیق طہر وڑیچ زفر جمال رحمت اللہ قریشی عبدالطارق نیازی رانہ تارق مرزا اختر بیگ عابد محمود ڈوگر صدر کالرو شکیل احمد چودری منیر انجم اور دیگر نے کہا کہ وفاق کے برابر تنخواہوں پنشن میں اضافے اور لیو انکیشمنٹ کے نوٹفیکیشن کی منسوخی کے لیے آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینٹ آلائنز پنجاب کی جاری یا تجاجی تحریک ختم نہیں بلکہ وزیراعظم پاکستان کے وعدے کی پاسداری میں موخر کی گئی مشیری وزیراعظم ملک محمد آمد خان نے چودہ جولائی کو سیول سیکٹریٹ کے سامنے جاری درنے سے خطاب کے دوران وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جکین دیانی کروائی تھی کہ پنجاب کے ملازمین کی تنخواہ پنشن میں اضافہ وفاق کے برابر ہوگا ملازمین کا معاشی استحال کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم پاکستان نے نگران وزیراعظم پنجاب کو بزریا ٹیلی فون ہدایت بھی دی ہیں جبکہ وزیراعظم کی طرف سے تنخواہ پنشن میں وفاق کے برابر اضافے کو کابینہ کے سامنے رکھنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے انشاءاللہ چند روز میں ریوائز نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا اساز و ملازمین اگائیگا قیادت پر اعتماد رکھیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں قائدین ذمہ داران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں خدا نخواستہ کسی بھی مرلہ پر وعدہ خلافی محسوس ہوئی تو اگائیگا قیادت کے حکم پر ہزاروں ملازمین چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر سیور سیکٹریٹ کے سامنے درنا دینے کے لیے تیار ہوں گے منجانے رانہ دیاکتلی جنرل سیکیارٹری پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب نیچے کنٹیکٹ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جاری کردہ تارک زیادی میڈیا پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب ان کا نمبر جو ہے وہ بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تو ویورز یہ پریس ریلیز جو ہے اس کو ویڈیو کی فارم میں شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ مختلف قسم کے شکوک و شباہت اور کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں اس حوالے سے اور تضاد بیانیاں بھی ہیں وہ بھی مہوے گردش ہوتی رہتی ہیں زہر ان ملازمین جو ہے اس بارے میں وہ پریشان بھی ہیں کیونکہ ان کو ساتھ جنہا صافی کی گئی ہے لیکن دوسری طرف جو قائدین ہیں ٹیچرز یونینز کے اگیگا قیادت رب کا تو وہ بھی اس سلسلے میں مسلسل جو ہے وہ رابطے میں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ پریس ریلیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ